بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ دن پہلے میں نے ایک مسئلہ عرض کیا تھا آپ نے ہوں کے سامنے کے کہ کیا گیس سر پہ چڑھ سکتی ہے براہ راست تو ان ڈائیجیشن یا سینے میں جلن یا تیزابیت جو عموماً ہم لوگ گیس کی صورت میں اس کو بیان کرتے ہیں اس کا سر کے درس سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن بہت سی تحقیق ایسی ہے جس نے ثابت کیا ہے کہ یہ سینے کی جلن اور تیزابیت اور سر کا درد یہ دونوں ساتھ ہو سکتے ہیں واضح نہیں ہے کہ اس کی وجہ سر کے درد کی وجہ سے ان ڈائیجیشن ہو رہی ہوتی ہے یا ان ڈائیجیشن کی وجہ سے سر کا درد ہو رہا ہے لیکن یہ چیزیں ان کمبنیشن ہو سکتی ہیں جس وجہ سے یہ مقولہ ٹھیک بھی ہو سکتا ہے کہ گیس سر پہ چڑھ گئی عموماً اس کا حل دونوں طرح کی دوائیاں ہوتی ہیں کسی نیج کے جنرل کے لیے جو عام طور پر اویلبل ہوتی ہیں مختلف لوگ مختلف ٹوٹ کے اپناتے ہیں اس کے لیے سر کے درد کے لیے بھی سادہ دوائیاں ہوتی ہیں لیکن بس خیال رکھنا چاہیے اس نوعیت کی دوائیاں ایسی صورت میں سر درد کے لیے نہ دی جائیں جو میدے کو متاثر کر سکتی ہیں لیکن ایک اہم چیز جو میں یہاں پہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ انڈائیجیشن سینے میں جلن تضابیت اور خاص طور پر رات کو سوتے ہوئے اس فیلنگ سے بچنے کی کچھ ٹپس ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہیں اور وہ کیا ہیں؟ کوشش کریں رات کا کھانا کم از کم سونے سے دھائی سے تین گھنٹے پہلے کھانے رات کے کھانے کی مقدار کم ہونی چاہیے بہت ہی کم بس اتنا کے رات کو بھوک نہ لگ جائیں زیادہ مسالے دار چیزیں رات کے وقت اسپیشلی سونے کے بلکل ساتھ نہ کھائیں اور خود ایڈینٹیفائے انسان کر لیتا ہے کہ فلاں قسم کا مسالہ جب میں کہتا ہوں کچھ لوگ کالی مرچ کچھ لوگ لال کٹیوی مرچ تو بس خیال کرنا چاہیے کہ اس نوعیت کا کھانا کبھی رات میں نہ کھائیں اس سے ہٹ کے کچھ اور چیزیں جو جنرل وے میں آپ کے سینے میں جلن یا تضابیت پیدا کرتی ہیں وہ ایک مٹاپا بھی ہے سگریٹ سموکنگ بھی سگریٹ سموکنگ سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی میدے یعنی سٹمک اور اسو فگس کے درمیان جو ویلو ہے وہ ڈھیلا بڑھ جاتا ہے تو ایسیڈ جو سٹمک کے اندر ہوتا ہے وہ اسو فگس میں جانا شروع کر دیتا ہے سیم اپلائیس ٹو مٹاپا پیٹ پہ جب چربی آتی ہے تو وہ جو ریلیکزیشن ہے اسنس فنٹر کی وہ کم ہو جاتی ہے سیمیلرلی اگر آپ شراب عموماً لوگ تو یہاں اتنی زیادہ نہیں پیتے لیکن وہ بھی ایک وجہ بن سکتی ہے تو ان موٹی موٹی چند باتوں کا خیال رکھنا بڑا ضروری ہے ایسے لوگوں کو جن کو انڈیجیشن رہتی ہے مٹاپا کریں بہت زیادہ مسالے تار چیزیں نہ کھائیں رات کا کھانا سونے کے بے کل ساتھ نہ کھائیں رات کا کھانا میں اختار میں کم کھائیں اور کھانے کے بعد فوری لیٹ نہ جائیں یہ بھی بڑا امپورٹنٹ اور اگر یہ سلسلہ رہتا ہے تو اس ہیڈ اینڈ کو تھوڑا اونچا رکھیں تو امید ہے کہ اس طرف توجہ دیں گے اور اس نوعیت کی بیماری سے گیس کے چڑھنے سے اور سر کے درد ہونے سے آپ بچ سکیں گے شکریہ بہت پر